کہتے ہیں میں تلاوت کرتا گیا ایک ہزار مرتبہ جسورہ اخلاص شریف مکمل ہوئی تو پھر جب مکمل ہوئی تو حضرت اخواجہ عثمان حرولی نے مجھے کہا ہے کہ مہین الدین اب ذرا اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف تو اٹھاؤ کیا فرمایا کہ اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھاؤ حضرت اخواجہ مہین الدین چشتی اجوری کہتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا تو پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اب اس نگاہ کی تربیت ہو رہی ہے جسے نگاہ نے نبے لاکھ کے دلوں کے اندر کلمے کا نور اور اسلام کے نور کو منبر کرنا ہے نبے لاکھ کو کفر کے ہندیرے سے نکال کر جو ہے وہ اسلام کے نور کی طرف لے کر آنا ہے یہ اس طرح فاجہ مہین الدین چشتی اجوری نبے لاکھوں مسلمان نہیں کیا اس کی نظر کے پیچھے ان کے مرشد کی نگاہ تھی اور ان کے مرشد کی نگاہ کے پیچھے رسول اللہ کی نگاہ تھی یہ وہ منظر تھا کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاع شریف پڑھا اور فرمایا کہ اب آسمان کی طرف دیکھو تو میں نے آسمان کی طرف جب دیکھا فرمایا بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے نظر تفاجہ مہین الدین چشتی اجوری کہتے ہیں کہ میں نے اذکیہ کہ حضور میں اپنے سامنے عرش آزم کو دیکھا پہلے آسمان سے اوپر نظر چلی گئی دوسرے آسمان سے اوپر چلی گئی تیسرے آسمان سے اوپر چلی گئی چوتے سے اوپر چلی گئی پانچ میں سے اوپر چلی گئی چھتے سے اوپر چلی گئی سات میں سے اوپر چلی گئی صدرہ سے اوپر چلی گئی یہ دہی ہے کہ حضور میں اس وقت اپنے سامنے عرش آزم کو دیکھا اللہ کیا سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں کہ پھر مجھے حکم فرمایا اب ذرا اپنی نظر کو زمین پر ڈالو کہتے ہیں کہ جب میں نے زمین کے اوپر نظر دیکھنے کا حکم دیا تو جب میں نے زمین کے اوپر دیکھا تو فرمایے کہ اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے تو حضرت خواجہ مہین الدین چشتی نے ارض کیا کہ حضور نے اپنے سامنے تخت سرا ساتوں زمینوں سے نیچے اپنے منظر کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے ساتوں زمینوں کے نیچے جو خدا نے منظر رکھے ہیں مخدوق رکھی ہے ان کو میں اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں اپنے سامنے تخت سرا کو دیکھ رہا ہوں آپ نے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا الحمدللہ کہتے ہوئے کہا کہ پھر ایک ہزار مرتبہ پھر سورہ اخلاص کی طلابت کرو کہتے ہیں میں نے پھر ایک ہزار مرتبہ کن کو اللہ شریف کو پڑھا سورہ اخلاص شریف کی طلابت کی ایک ہزار مرتبہ کہتے ہیں جب میں سورہ اخلاص شریف کی طلابت دوبارہ کر چکا تو پھر مجھے انہوں نے حکم دیا اب ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو کہتے ہیں میں نے جب دوبارہ دیکھا تو فرمائے اب تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے آزکیہ کے حضور میں اس وقت عرش آزم کو عرش آزم سے میری نظر عرش آزم سے گزر کر حجاب عظمت کو اپنے سامنے دیکھ رہی یعنی وہ حجاب عظمت جس کے بعد رب کریم اب جہا کو اپنے حسن مطلق کا دیدار اپنے مصطفہ رہو کر آتا تھا کہ میں حجاب عظمت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں پھر فرمائے کہ پھر میری نظر میری آنکھیں بند کر آئی گئی اور فرمائے کہ جد تک میں حکم نہ دوں آنکھیں نہ کھونا اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ الٹی ہی چارج چلتے ہیں یہ دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے فرمائے آنکھیں بند رکھو کہتے ہیں آنکھیں بند کی رکھیں اور پھر حضر خواجہ معینہ دین چیزی آج میری کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں اس طرح سامنے کرو اس طرح کہتے ہیں میں نے دو انگلیاں سامنے کی اپنے آنچے رے کے سامنے کرو کہتے ہیں جب میں نے سامنے کی حضرت خواجہ مہیندین چشتی عجبیری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان حرمانی نے کہا کہ ان دو انگلیوں کے بیچ میں جو بقفہ ہے اس کے اندر دیکھو کیا رہا ہے کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کے اندر دیکھا تو میں نے ایک عجیب و غریب اندر دیکھا مشرق مغرب شماع جنوب سے حجابات ہٹھ گئے کہتے ہیں کہ جب میں نے دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تو مجھ سے فرمایا کہ اب تم دیکھو کیا نظر آ رہا جائے حضرت خواجہ مہیندین چشتی عجبیری کہہ رہی کہ حضور میں اپنے سامنے اس وقت ان دو انگلیوں کے درمیان اٹھارہ ہزار عالم کو دے گا اٹھارہ ہزار جہان اس جہان کے اندر جو خدا نے مخلوق پیدا کی ہے اس جہان کے اندر جو خدا نے اپنی قدرت کے نظارے پیدا کیے ہیں اس جہان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرش میں پیدا کیے ہیں حضرت خواجہ مہیندین چشتی عجبیری کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو اپنے آرہ ہزار عالم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اب تمہارا کام سمر گیا ہے اب تم جس پر بھی نظر ڈالو گے وہ جادہ مستقیم کا مسافر بن جائے گا وہ جادہ حق کا مسافر بن جائے گا جس کے اوپن نگاہ ڈالو گے اس کا ظاہر بھی بدل جائے گا باطن بھی بدل جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارا حصہ جو تھا وہ میں نے دے دیا ہے اب تمہیں میری طرح سے اجازت ہے تم جا سکتے ہیں اب دیکھیں جو لوگ اس پیری مریدی کو اپنا جو ہے وہ تجارت اور پیشہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے اتنے بڑے مناظر دیکھنے کے بعد تیسرے دن عزت خواجہ عثمان حروانی نے عزت خواجہ مہیندین چشتی عجبیری سے فرمائے کہ اب تمہارا کام ہو گیا ہے تمہیں تمہارا مقصود مل گیا